اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة الاالیہ اما بعد ہماری بات ہو رہی تھی فقہ اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں اور آج کا جو شریح مسئلہ ہم بیان کریں گے وہ یہ ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو مجنم کے لئے مقروح ہیں وہ کون سی چیزیں ہیں اگر وہ کرے گا انجام دے گا تو اس کے کرنا مقروح ہے حرام نہیں ہے بلکہ مکروہ ہے یعنی ان میں کراہت پائی جاتی ہے تو کہتے ہیں وہ نو چیزیں ہیں جو مجنب شخص کے لیے کرنا مکروہ ہے سب سے پہلی چیز اگر ایک انسان کی منی خارج ہو جائے چاہے وہ جیسے بھی خارج ہو اس کے نو چیزیں ہیں اس میں سے پہلی چیزیں ہیں کہ کھانا اور پینا کہتے ہیں کہ کوئی انسان کھائے تو پیے تو اس کے لیے مکروہ ہے کراہت رکھتا ہے لیکن اگر ہاتھ مو دولے اور کل ہی کارلے تو مکروہ بھی نہیں رہتا یعنی انسان اپنا ہاتھ مو دولے اور کل ہی کارلے تو وہ مکروہ نہیں رہتا اگر صرف ہاتھ دولے تو ابھی کراہت کم ہو جاتی ہے ہوتی ہے لیکن کم ہو جاتی ہے لیکن کل ہی کارلے تو کراہت نہیں رہتی ہے تو کہتے ہیں اگر صرف ہاتھ بھی دولے تب اسے کراہت کم ہو جاتی ہے کہتے ہیں اسی طرح نمبر تین پہ آتا ہے قرآن مجید کے ساتھ سے زیادہ ایسی آیات پڑھنا جن میں واجب سجدہ نہ ہو یہ بھی مکروح ہے یعنی آپ کوئی قرآن کی ایسی آیت پڑھیں جن میں سجدہ واجب نہیں لیکن آپ ساتھ سے زیادہ پڑھیں تو وہ بھی آپ کے لئے مکروح ہے نمبر چار پہ آتا ہے اپنے بدنے کا کوئی حیثہ قرآن مجید کی جلد یا حاشہ یا الفاظ کے درمیانی جگہ سے چھونا قرآن کے ساتھ چھونا قرآن کے الفاظ کو ساتھ پہ نے بتایا کہ حرام ہے لیکن اگر بعض کسی جلد پہ جو جگہ خالی ہوتی ہے وہاں پہ چھونا مکروح ہے حرام البتہ یہاں پہ نہیں ہے نمبر پانچ پہ آتا ہے کہ قرآن مجید قرآن مجید میں اپنے ساتھ رکھنا یعنی اگر کوئی نسان قرآن مجید پڑھتا نہیں ہے اسے مصب نہیں کرتا اسے اپنے پاس رکھتا ہے یہ بھی اس کے لئے مجرم شخص کے لئے مکروح ہے حرام خیر نہیں ہے یہ بھی پھر کہتے ہیں نمبر چیز باتا ہے سونا البتہ اگر وضو کر لے یا پانی یا پانی نہ ہونے کی وجہ سے گسل کے بدلے تجمم کال لے تو پھر سونا مکروح نہیں ہے یعنی انسان اس حالت میں سو جائے تو بھی اس کے لئے جائز نہیں ہے کہ سوئی مکروح ہے لیکن کہتے ہیں کہ اگر کوئی انسان غسل نہ ہو پانی کی وجہ سے نہیں ہے وہ تجمم کال لیتا ہے تو تابہ بھی اس کے لئے یہ کر لے تو وہ بھی اس کے لئے سونا مکروہ نہیں رہتا ٹھیک ہے نمبر ساتھ بات ہے مہدی ایسے ملتی جوتی چیز سے خضاب کرنا مہدی ہو یا کوئی اور ایسا رنگ ہو جسے خضاب کیا جا سکتا ہے ایسے کرنا یہ بھی مکروہ ہے نمبر آٹھ کہاتا ہے بدن پر تیل ملنا اگر انسان اپنے بدن پر کسی اس سے بھی بازو پر ٹانک پر کئی پر تیل ملنا بھی اس کے لئے مکروہ ہے یہ بھی کام نہیں کر سکتا اور نمبر پر آتا ہے اطلام ان سوتے میں منی خارج ہونے کے بعد جمع کرنا یعنی ایک انسان سو رہا ہے ٹھیک ہے اور وہ سوتے ہوئے سے منی خارج ہو جاتا ہے یعنی اطلام ہو جاتا ہے جب وہ جاگ جاتا ہے تو پھر وہ کیا کرتا ہے جمع کرتا ہے تو کہتے ہیں یہ کرنا بھی اس کے لئے مکروہ ہے اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ مالک ہم ان احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے